مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ صرف شکتی مان اللہ کی اپنے بندوں پر دیا ہے کہ انہیں غضو کے دوران پاؤں کو دھونے کے اسثان پر چمراتا تھا اون اتیادی کے موزوں پر مسح کرنے کی عنومتی دی ہے جو کی ایک بار داہین موزہ کے اوپری بھاگ پر داہین ہاتھ کے دوارہ تتھا بائیں موزہ کے اوپری بھاگ پر بائیں ہاتھ کے دوارہ ہوگا ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلائے ہوئے آرمب پاؤں کی انگلیوں سے ہوگا تتھا انت پندلی کے پرارمبک بھاگ پر ہوگا یا تو دونوں موزوں پر ایک ساتھ مسح کرے اتھوا پہلے داہین موزے پر تت پششات بائیں موزے پر اس معاملے میں چھوٹ ہے بشرتے کی موزہ گندگی وہ اپویترتہ سے پاک ہو پاؤں کو ٹخنے تک ڈھکے ہوا ہو تتھا اسے مکمل وضو کرنے کے بعد پہنا گیا ہو گھر پر رہنے والوں کے لیے اس کی عبدی ایک دن اور ایک رات تتھا یاتری کے لیے تین دن اور تین رات ہے اس کی گننہ وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی بار مسح کرنے سے آرمب ہوگی اتہ یدی کسی نے فضل کی نماز کے لیے وضو کیا تتھا موزہ پہنا اور اس کا وضو صبح نو بجے چوٹا اور اس نے بارہ بجے دن میں وضو کرنے کے بعد موزہ پر مسح کیا تو اس عبدی کی گننہ بارہ بجے دن سے ہوگی نہ کی نو بجے صبح سے یا مسح کرنا حدث اصغر ارثات چھوٹی ناپاکی سے ہوگا جبکہ حدث اکبر ارثات بری اپوی طبتہ کے لیے پورن روپین اسنان کرنا واجب ہوا انیوارج ہے جس نے موزہ اتار دیا اتھوا اس کی عبدی سماعت ہوگئی تو اس کا وضو کرنا صحیح ہے جب تک کوئی دوسرا ناقض ارثات امان میں کارج نہ ہو جائے یا دیوہ دوبارہ موزہ پر مسح کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کی پہلے مکمل وضو کرے جس میں دونوں پاؤں کو دھوئے اس کے پسچات موزہ پہلے جتھا پچھلی شرطوں کا دھیان رکھے